تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی کمپٹیشن کے ایکجامس ہو رہے ہیں وہ سب اویامار سیٹ پر کرا جاتے ہیں یہاں تک کہ اب جو بورڈ ایکجام ہوتے ہیں ہائی سکول انٹر کے وہ بھی اویامار سیٹ پر کرایا جانے لگی ہیں تو آخر اویامار سیٹ کیسے چیک ہوتی ہے کون چک کرتا ہے اویامار سیٹ کو اور کیا پروسس رہتا ہے اور اگر آپ نے اویامار سیٹ میں کچھ گلتیاں کی ہیں تو آپ کے پیڑام پر کیا ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سب ہی پوائنٹس کی ڈیٹیل سے تو چلیے ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو اویامار سیٹ چیک کی جاتی ہے یہ ایک اویامار سکینر مسین کی دورہ چیک کی جاتی ہے سامنے تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اویامار سکینر ہی ہے اب یہ اویامار سکینر ہوتا کیا ہے اور کیسے صحیح انصر پہنچان لیتا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ اویامار سکینر جو ہے ایک کمپیوٹر کے تھوک کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کمپیوٹر میں ایک سابٹیوئر ڈالا جاتا ہے جو کافی چیکنگ کے لیے ہیلپ کرتا ہے اور بہت دورہ جتنے بھی پرکار کے پرسپتر بنا جاتے ہیں جتنے بھی سیدھی جتنے بھی کوٹ کے پرسپتر بنا جاتے ہیں ان کی پوری فیڈنگ کمپیوٹر میں سابٹیوئر کے دورہ کی جاتی ہے یعنی پورا پرسپتر پہلے سابٹیوئر میں لوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس مسین پر اویامار سیٹ کی پوری جو گھڑی ہے وہ رکھ دی جاتی ہے ایک ایک کر کے سیٹ یہاں سے نکلتی جاتی ہے اور فٹا پٹ کانپی ہے جو چیک ہوتی جاتی ہے یہاں پر دیکھو میں آپ کو پورا پروسس دکھاتا ہوں کیسے پورا سسٹم کام کرتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ اویامار سیٹ ہیں جس میں الگ الگ کی جاتی ہیں حالانکہ پہلے سے ہی الگ کر دی جاتی ہیں اب تو یہاں پر پوری سیٹ اس طریقے سے اگر الگ الگ نہیں ہے تو پہلے اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پوری اویامار سیٹ کی گھڑی کو اویامار سکینر کے بنے کھانچے میں رکھ دیا جاتا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس طریقے سے اویامار سیٹ یہاں پر رکھ دی جاتی ہے اس کے بعد مونیٹر کی سکرین پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو اسٹارٹ کا بٹن دیکھ رہا ہے بلو کلر سے اس پر یہاں پر کلک کر دیا جاتا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے اب آپ کو ادھر اوی امار جو گڑڈی رکھی ہوئی ہے یہاں سے ایک ایک سیڈ کر کے اس طریقے سے دیکھئے نکلتی جاتی ہے اور فٹا فٹ اس اوی امار سکیننگ مسین میں جو بھی اپنے انسر کالے کیے ہوں گے ان کو ریڈ کرتی جاتی ہے اور ترنت کا ترنت یہاں پر جو اوی امار ریڈ ہو رہی ہیں سکین ہو رہی ہیں ان کا ڈیٹا دیکھیں یہاں پر کمپیوٹر سکرین پر چڑھتا جاتا ہے یعنی پورے مارگ سب کی ڈیٹیلز جو ہیں یہاں پر ترنت کا ترنت یہاں پر چڑھتے جاتے تو اس طریقے سے فٹا فٹا ایک میٹ میں سیکو کامپیا یہاں پر جو ہے چیک ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے پورا سسٹم یہاں پر کام کرتا ہے اب کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے جب آپ اوی امار سیٹ بڑھتے ہیں تو وہاں پر بہت سی گلتیاں آپ لوگ کر دیتے ہیں جیسے کہ رول نمبر گلت کالا کر دیتے ہیں ریجسٹریسن نمبر گلت کالا کر دیتے ہیں یا پر سنپتر کا کوڈ ہے وہ گلت کالا کر دیتے ہیں تو اس ایم کیا ہوتا ہے جب آپ کے اوی امار سیٹ سکیننگ میں جاتی ہے تو مصین ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی ہے اور جب مسین آپ کی OMR سیٹ کو سکین کر نہیں پائے گی تو پھر آپ کے مارکس نئی فیڈ ہوں گے یہاں پر کہنے کے ملک آپ کی OMR سیٹ ریجیک کر دی جاتی ہے لیکن یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بورڈ اس پر کیا ایکسن لیتا ہے اگر بورڈ نے پہلے سے منایا کر رکھا ہے کہ ان گلتیوں پر ہم ریجیک کر دیں گے تو فانلی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کا پیڑاں پینڈنگ میں کر دیا جاتا ہے یا پھر آپ کو وہاں پر فیل کر دیا جاتا ہے لیکن اگر بورڈ چاہتا ہے کہ جن چھاتروں نے کچھ گلتیاں کی ان کو بھی یہاں پر ریجلٹ دیا جائے تو ان کاپیوں کی جو ہے مینوالی جو مشٹیک ہوتے ہیں ان کو ٹریک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا ریجلٹ جاری کیا جاتا ہے تو اس میں کافی پروسس لمبا ہو جاتا ہے اگر مینوال چیک کرنا جاتا ہے تو پکروں کی سارا ملان کرنا ہو تو اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے ان کو جو ہے سکین کیا جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اسی طرح کے ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور سیئر بھی کر دیجئے کوئی کوئری ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجئے دھنیا